موسیقی 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 میں منظور راہی نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں زندگی اپنے کندوں پر بھاری بھوچ کب اٹھائے بہت آئیس آئیس تھا بڑی روانگی سے گاندن رہتی ہے ہر شخص جینے کی سہارے چلتا ہے سانس لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گر جاتے ہیں لیکن کچھ گرتے گرتے سنبھل کر بھی زندگی کو جاوہدانی بخش جاتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں فنکار جو شاہکار تخلیق کرتے ہیں جو اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں اپنا ساتھ ساتھ دنیا میں رکھ جاتے ہیں اور دنیا ان کو یاد کرتی ہے آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک ایسے فنکار بیٹھے ہیں جو اپنے دادا جی سے لے کے اپنے والد تک سفر کے میدان میں غابضن ہیں آج ہم ان سے ملتے ہیں جن کا نام ہے نائم راجہ وسیم میں اپنی طرف سے اور نیشنل نیوز چینل کی طرف سے نائم وسیم راجہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ انکل رائی صاحب اور آپ کے نیشنل نیوز چینل کا کہ آپ نے یہاں دیا اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں کچھ شیئر کر سکوں آپ کو بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا اور آپ دادا جی کے ساتھ رہے دادا جی فن موسیقی کے ساز بھی بجاتے تھے اور بہت ساز بناتے تھے یہ بہت کب لوگ ہیں جنہوں نے فن موسیقی کے ساز بناے ان کو بتاہف کروایا اچھلی جو میرے دادا جی تھے جان فیلبوس نام تھا ان کا وہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ انسان تھے وہ ایک آلہ پائے کے مصور اور آرٹس بھی ماشاءاللہ اور لکڑی کے کام کے اس قدر ماہر کہ میں نے ان جیسا جو لکڑی کے کام کو سمجھتا ہو انجینئر ہو ویسا میں نے بندہ بہت کم دیکھ میری یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ میں ان کی ایج کے لاسٹ ڈیز میں ان کے ساتھ تھا میرے والد صاحب کی ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی میرے والد صاحب بھی مصور تھے اور افسانہ نگار بھی تھے اور آپ کے کولیگ بھی رہ چکے ہیں وہ نہیں نہیں وہ مجھ سے سنیتے بلکہ میں ان کو یہ بھی استاد کا رتبہ بھی دوں تو یہ میرے لئے فخر ہوگا آجی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کر پایا ای وز فور یرز اولڈ وین ای لوسٹ مائی فادر تو جب میں آپ سے ملتا ہوں تو آپ کے ساتھ گفتگو میں میں انہیں زندہ پاتا ہوں شکریہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مجھے ان کے بارے میں آپ سے پتا چلتی ہیں تو میرے دادا جی کا ذکر ہو رہا تھا میرے دادا جی پارٹیشن سے پہلے انڈین آرمی میں تھے اور انہوں نے آل بس پورا انڈیا اور خاص طور پر بنگال اور عصام کا علاقہ انہوں نے بہت زیادہ بھوما وہاں پر وہ بڑے ایکسٹریملی کاریگر لوگ تھے جو ہاتھی دانت کا کام کرتے تھے تو دادا جی ان سے بڑے متاثر تھے اور ان کو کام کرتے دیکھا کرتے تھے دادا جی اس وقت نوجوان تھے اور میرے والد صاحب اس وقت بہت چھوٹے بچے تھے خیر وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد واپس آئے تو پھر انہوں نے اپنا لکڑی کے ورکشاپ انہوں نے شروع کیا اور کیونکہ انڈیا میں بھومے تھے وہاں پر انہوں نے ستار بنتا دیکھا انہوں نے وہاں پر بہت سار انسٹرومنٹ بنتے دیکھے تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ نہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو بھی جو اینہ وہ بنائے تو اپنی ورکشاپ میں انہوں نے ایکسپریمنٹس کرنا شروع کر دیئے میوزیکل انسٹرومنٹس کی اوپر پھر وہ انہوں نے موسیقی کی تعلیمی بقاعدہ حاصل کی اور جو سب سے زیادہ ان کا جو پلاس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی گریٹ مصور تھے انہوں نے بڑی بڑی پینٹنگز جو آج بھی چرچز میں ہیں ان کی ایک پینٹنگ آج بھی حضرت یوسف کا جو گرجہ ہے ادھر ڈیفینس میں کینٹ میں وہاں پر آج بھی ان کی ایک پینٹنگ ہے اور بھی چرچز میں تھی تو وہ میوزیکل انسٹرومنٹ بنانے کے لیے آرٹ ورک کا بڑا سٹرونگ ہونا ضروری ہے لکڑی کے کام کی بہت زیادہ مہارت چاہیے اور اس کے لیے موسیقی کا علم بھی ہونا بہت ضروری ہے تو میرے دادا کے پاس یہ تینوں کرافٹس تھے تینوں علوم تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ایکسپریمنٹیشن کر کر کے انسٹرومنٹ بنایا اس کے بعد انہوں نے اس کے پلے کر کے دکھا کہ اب اس ورح پر نہیں نکل رہا پھر انہوں نے ایکسپریمنٹ کر کر کے تو انہوں نے بہت سارے انسٹرومنٹ بنایا جس کے اندر ہارمونیم تھا دل ربا تھا ستار تھا اور لاسٹ ایج میں جب وہ تھوڑے ویک ہو چکے تھے بزرگ ہو چکے تھے اس وقت انہوں نے وائلنٹ کے اوپر پراجیکٹ شروع کیا اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کون چھا اچھا سار مہارت سے بناتے تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کون سا سار جو بناتے تھے کون سا انسٹرومنٹ تھا جو اچھا وہ بجا بھی لیتے تھے مختصر بتا دیں دیکھیں بجانے میں انہوں نے بجانا وہ اتنا ہی کرتے تھے کہ جتنے انسٹرومنٹ کو وہ ٹیسٹ کر پائیں بڑی روح دار اسے بجاتے تھے وہ میں نے کیونکہ میں ان کے ساتھ ایٹیز میں رہا میں بہت چھوٹا تھا پھر ارلی نائنٹیز میں ان کے ساتھ رہا ہوں اس سے پہلے تو میں تھا ہی نہیں تو میں نے دادا کو جو انسٹرومنٹ بجاتے ہوئے دیکھا وہ وائلنٹ تھا ہم رات کو بھی وائلنٹ سن کر سوتے تھے اور صبح بھی وائلنٹ سن کر ہی اٹھتے تھے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم لاہور سے جی میں بیسیکلی میں نے بزنس ایڈمنیسٹریشن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کے علاوہ میں میسٹرز ان ڈیوینٹیز بھی کر رہا ہوں اور پھر میں نے میسٹرز ان انگلیش بھی سٹارٹ کیا تھا کمپلیٹ نہیں کر پایا لیکن اس پہ میری ابھی میری سٹڈی جاری ہے اس کے تو میں نے 2005 میں میوزک ٹیچنگ شروع کی آج کل کہا کہا پڑھایا ہے 2005 میں میں نے بیکن آف سوارٹن روڈ کیمپس میں ایز ای موزیشن میں نے وہاں جوائن کیا پھر میں وہاں پہ بچوں کو سکھاتا تھا اور دو سال وہاں پہ میں نے کیا پھر مجھے دا سٹی سکول سے کال آئی میرے ایک بڑے سینئر فرنڈ تھے وہاں انہوں نے مجھے دا سٹی سکول میں بلایا وہاں بڑے عزت خدا نے دی اور میں وہاں پہ میوزک کواڈینیٹر بند گیا پھر پانچ سال سٹی سکول شالی مار کیمپس میں ٹیچ کرنے کے بعد پھر مجھے لاہور گرامر سکول سے بھی کال آئی میری ایک کالیگ وہاں تھی تو انہوں نے مجھے وہاں پر انٹریڈیس کر دیا پھر وہاں پر میں نے آٹھ سال جو ہے وہ ٹیچ کیا اور لاہور گرامر سکول کے خاص بات یہ تھی کہ وہاں پر میں آل پاکستان میوزک کانفرنس کے لیے کلاسیکل کیٹیگری کے لیے غزل کے لیے سمی کلاسیکل کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کوئی اچھے شاگرد کا نام بتائیں جو ہمارے ناظرین ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو پتا ہو کہ ان کے فلاں فلاں شاگرد ہیں جو آپ نے میوزک کانفرنس میں بھیجے ہیں وہ کامیابی حاصل کر کے ہیں لاہور گرامر سکول میں میرے بہت سارے سٹوڈنٹس رہے ہیں میرا جو ایک بڑا ڈیئر سٹوڈنٹ تھا اس کا نام تھا محمد رضا وہ آج کل پروفیشنل ناتخواہ بن چکا ہے ناتخواہ ناتخواہ بن چکا ہے وہ شیعہ کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہے تو وہ مجلس میں نات وغیرہ پرفارم کرتا ہے اس کے بعد میرا ایک اور سٹوڈنٹ تھا مقرب حسین اس نے غزل میں ٹاپ کیا تھا اور اس طرح ایک محمد احمد قاضی تھا میرا سٹوڈنٹ اور امار فرحان تھا محمد تابش احمد تھا یہ سارے بچے پوزیشن ہولڈرز ہیں اور پھر ایک میرا سٹوڈنٹ تھا محمد آمیر مرزا اس نے بھی پوزیشن لی کلاسیکل کیٹیگری میں پھر ایک اور تھا سٹوڈنٹ شمس 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 کازمی جے جے تو اس نے بھی کلاسیکل کیٹیگری میں پوزیشن لی تو یہ میرا بڑا وہاں پر خدا میں عزت دی آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں فنکار اب فن کے حوالے سے تو یہاں آج جو ذکر خاص ہے وہ یہ ہے مصبری کا آٹ کا وڈکرافٹ کا جس پہ انسٹرومنٹ بنائے انہوں نے اس حوالے سے کچھ چند نام ہیں جن کی تواصل خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ اب بات آرہی مصبری اور خطا چی کی اور ان لوگوں کے نام نہ لیے جائے تو ہی ہمارا پروگرام طلع سا دھورا جاتا ہے اس پہ تشنگی سیرہ جاتی ہے تو جناب میں عبدالحمان چوہتائی صاحب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جناب ساتھ کھان جو کسی داروخ کے محتاج نہیں اور ساتھ یہ بھی میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب کالر لیورٹ صاحب کو بھی جنہوں نے بہت تھی لوگوں کو پیدا کیا اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے اسی حوالے کے ساتھ ہی میں آپ کے والد محترم جناب مسیم غازی صاحب کو بھی یاد کرتا ہوں جنہوں نے خطاتی میں اور مصوری میں بہت کام کیا آپ کی انہوں نے بہت تصویریں بنائیں جو کہ بائیبل بک سوسائٹی کیتلک نکیب اور شداب کے شمارے میں چھپتی رہیں اور عدوی جرائد میں بھی ان کی تصویریں جو پیلنسن سکیچ تھا اس کے ساتھ وہ کام کرتے تھے جی ان کا بڑا باری کام تھا منیچر سٹائل میں وہ کام کرتے تھے بہت بڑی پینٹنگ نہیں کرتے تھے وہ چھوٹی بہت چھوٹی سرورک بناتے تھے وہ بکس کے اور انجیل کا جتنا حصہ ہے اس کا جو پین ورک سکیچز ہے انہوں نے بنائے ہیں خدا انجی اسمسی تعلیم دے رہے ہیں خدا انجی اسمسی موجزات کر رہے ہیں جی جی چھپتے رہے ہیں جس میں وہ بائیبل کا ٹیکسٹ چلتا تھا اور ساتھ ساتھ ان کے بنے سکیچز بھی موجود ہوتے تھے یہ بچپن میں تو دیکھتا رہا ہوں ابھی بھی وہ پاکستان بائیبل سٹائٹی کے ٹریجر میں وہ چیز ہوگی جی جی تو ان کا ریلیجن کے ساتھ بہت لگا ہوتا اور ان کے جو فرنڈز تھے وہ بھی ریلیجن کو بڑا پیار کرنے والے تھے پاسٹر ہزکیل سروش ان کے بڑے کلوز فرنڈز میں رہے ہیں ڈاکٹر لیاقت کیسے ہوگی وہ بھی ان کے بڑے کلوز فرنڈز میں رہے ہیں اور انہوں نے ایف جی اے کے لیے بڑا کام کروایا ان سے ایف جی اے کی جو سانگ بک ہے اس کا جو مین سرورک ہے وہ میرے فادر کا بنا ہوں گا ہے جو گرین کلر کا تو آپ کو یہ بھی بتا دوں اور اپنے ناظرین کو یہ جناب جو نعیم راجہ وسیم صاحب ہیں یہ وسیم راجی کے بیٹے ہیں یہ ہمیں فخر ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وسیم راجی مصوری خطاتی کے علاوہ وہ بہت اچھے کہانی کار تھے بڑا اچھا افثانہ لکھتے تھے آج با ان کے دو افثانوں کا ذکر بھی کروں گا ایک انہوں نے ہماری ایک کمیونٹی پہ ہمارے معاشرے پہ جو ایک نشتر زنی کی وہ یہ تھی ان کا ایک مشہور افثانہ تھا تیسرے درجہ کا شہری جو معاشرتی برائیوں پہ ایک خاص ان کی نظر آئی اس کے علاوہ تحریک پاکستان کے وقت پہ بھی انہوں نے ایک افثانہ لکھاتا جو بہت مشہور ہوا اس کا نام تھا کاغذ کی صلیب میں آج ان کو خراج تحسین کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ اتنے بھلے لکھنے والے تھے اور بہت پڑھنے والے لوگ تھے جو کہ ہم سے بچھڑ گیا ہے لیکن نہیں وہ بچھڑے نہیں وہ آج بھی نائم لاجہ کی صورت میں ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو میں ان کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب کیا مشاغل اختیار کی ہیں ان کے جانے کے بعد کہانی بھی کوئی آپ کے گھر میں لکھتا ہے یا سو میزے کی طرف جا رہے ہیں ایکچلی دادا جی کے جانے کے بعد نے گھر کا محول کافی چیج ہو گیا جی جی تو نائنٹی فائیو میں دادا کی ڈیٹھ ہوئی نائنٹی فائیو میں اور لیٹ ایٹی سے اور نائنٹی فائیو تک میں ان کے ساتھ رہا تو خدا کا شکر ہے کہ میں ہم سے وائلن بنانا سیکھ چکا تھا اس وقت اس سے وائلن بنا لیتے تھے جی جی مجھے اس کام میں تھرٹی ٹو یارز بتیس سال ہو گئے ہیں میں اس وقت بارہ سال کا تھا جب میں نے اپنا فسٹ وائلن بنایا تھا انیس سنوے میں بارہ سال کے تھے ناظرین دیکھیں بارہ سال کیا راجہ بھائی نے بارہ سال کی عمر وہ انہوں نے وائلن بنا لیا تھا واہ 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 آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس حوالے سے میں ایک اور بھی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے محسن کے حوالے سے مجھے آج ایک چلی کے بہت بڑے ایک شاعر اور انقلابی اور بہت بڑے مصور پابلہ و نرودہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ وصیم صاحب کیے کیونکہ وصیم صاحب بھی ایسے کام کرتے تھے کہ وہ اپنی پابلہ و نرودہ جب روم میں گئے تو وہ اپنی تصویریں جو مذہبی تصویریں تھی اور چرچ کے ختم ہونے کے بعد وہ باہر لگا دیتے تھے تو لوگ ان کو خریدتے تھے وصیم راضی کو بھی یہ آج خارج تحسین ہے وہ مذہبی حوالے سے جیسے آپ نے بات کیا کہ وہ مچھلیوں پر پانیوں پر چل رہے ہیں اس حوالے سے وہ سکیچ بناتے تھے تو آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو اچھا کام کر گیا مذہب کے حوالے سے فن کے حوالے سے اور آٹ کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی سکیچ اس وقت تک نہیں بن سکتا کہ جب تک سکیچ بنانے سے پہلے آرٹسٹ بائبل مقدس کا گہرہ متعلیہ نہ کر لے جب تک آپ اس سین کے اندر اس سینیریو کے اندر اس دور کے اندر نہیں چلے جاتے تب تک آپ سکیچ نہیں بنا سکتے آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت لوگوں کا لباس کیسا تھا لوگ بات کرتے وقت تو ان کا پوسچر کیسا ہوتا تھا لوگ کھڑے کیسے ہوتے تھے لوگوں کی داڑی کتنی لمبی تھی لوگوں کے بال کس طرح تھی اور اگر جیزس ٹرائسٹ کے بال لمبے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ریسرچ سے پتا چلتی ہیں آرٹسٹ کوئی بھی سکیچ کوئی بھی پینٹنگ ایسے نہیں بنا لیتا اس سے پہلے اس کو اس اپنا جو ٹاپک ہے اس پہ ریسرچ کرنا پڑتا ہے اس پہ ریسرچ کرے گا تو پھر وہ بنا پائے گا جیسے لیونارڈو ڈیونشی ہے تو لیونارڈو کا جو کام ہے اس سے پہلے وہ مطلقہ پاسٹرز سے ملتے تھے وہ بائبل مقدس کا بڑا خیرہ ہمتالیا کرتے تھے مشاہدات تھے جی بلکل اور اس کے بعد وہ اتنے مشاہدے کے بعد اتنی ریسرچ کے بعد وہ پینٹنگ کرتے تھے اسی طرح میرے فاضر نے بھی بائبل مقدس کی بڑی ریسرچ کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو سکیچ کیے جو کی پینٹنگز تھی جو آج بکس کے سرورک بنے یعنی بائبل مقدس کو عام کرنے کے لیے اور گاسپل کو پھیلانے کے لیے جو انہوں نے اس وقت کانٹریبیشن کیا ہے وہ بڑا ریسرچ کے بعد پتا چلتا ہے سکیچ بنانا مسئلہ نہیں ہوتا یہ جو ریسرچ ورک ہے کیونکہ یہ بڑی سیکرڈ ایک ٹاپک ہے ایک بڑا فیلڈ ہے تو اس کے اندر اگر آپ کوئی رانگ چیز سکیچ کے اندر لے آتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ گاسپل کا اثر اتنا قائم نہیں کرتی مذہبی چیزوں کو جب آپ نے سکیچ میں لانا ہے تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے ریسرچ کے بعد تو اب آپ ہمیں وائلن بھی سنائیں گے کیونکہ آپ وائلن لے کے آئے ہیں آجی بکر میں اتھوا سب وائلن کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پلے تو میں کروں گا وائلن بیسیکلی اٹلی کا انسٹرومنٹ ہے اور یہ اٹلی میں انوینٹ ہوا تھا اٹھارمی صدی میں تو پاکستان میں اس کے اوپر اتنا زیادہ ورک نہیں ہوا اس کو منفیکٹرنگ کرنے کے حوالے سے تو انہوں نے اپنی زندگی کے جو لاسٹ ڈیز تھے نا وہ وائلن بنانے پر وقف کر دیئے تھے ان کی اس وقت جب وہ فوت ہوئے سیونٹی سکس ایئرز ایج تھی ان کی اور فوت ہونے سے ایک ہفتہ پہلے تک وہ ورکشاپ میں بیٹھے رہتے تھے میرا بچپن بڑے عجیب حلات میں گزرا میرے دادا مجھے لڑکوں کے ساتھ کھیل لینی دیتے تھے بلا اچھا کیا انہوں نے اور انہوں نے جب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے ان کو پتا تھا یہ آرٹسٹ کا بچہ ہے تو انہوں نے سکیچز مجھے لا کر دینے اس وقت تو ٹیوبز والے اور بریش والے انہوں نے سپیشل مجھے کلرز لا کر دینے ہر سال میرے لیے دو دن ڈیبیو لا کر دیتے تھے اور بقیادہ پاس کھڑی ہو کر مجھ سے کلر کرواتے تھے میرے یہ سائنمنٹ ہوتی تھی کہ تو انہیں اس کے اندر کلر کرنا ہے اور پینٹنگ ان کی ڈیتھ سے پہلے خدا کا شکر ہے کہ مجھے پینٹنگ والے جو ہے نا ایریا اس پہ بھی خاصی کمانڈ تھی وہ جب میں میوزک میں آیا تو پھر ڈیمانڈ اس کی زیادہ تھی کچھ دوست ایسے بن گئے کہ پھر مجھے اس میں زیادہ ریسرچ کرنا پڑی تو وہ پینٹنگ کا کام زیادہ میرا آگے میں اس کو کانٹینیو نہیں کر پایا نہیں نہیں بڑی اچھی بات ہے آج آپ نے ہمارے ساتھ کی وائلن کی منفیکچرنگ کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا تھا تو شروع شروع میں جب میں نے اس کو منفیکچر کرنا شروع کیا تو اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر مجھے پلے کرنا سیکھنا پڑا تو اس وقت میرے پاس جو کسٹمرز آتے تھے پھر میں نے ایک دو لوگوں سے بڑے اچھے وہ بجانے والے تھے ان سے اس کی بقیدہ ٹریننگ لی اس کو بجانا سیکھا تو اس کو بناتا تھا تو پھر میں ساؤنڈ کو خود ٹیسٹ کرتا تھا کہ اچھا فلاسٹرنگ کی آواز زیادہ ہونی چاہیے فلاسٹرنگ کی یعنی ان کو بیلنس کس طریقے سے ساری سٹرنگز بولیں گی کون سی لکڑی کس جگہ لگے گی تو ساؤنڈ پروپر نکلے گا بہ 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 بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی آپ نے کمرشل بھی بہت کام کیا اور کون کون سو سٹوڈنٹ تھے وہ آپ نے پہلے بتا دیا اب یہ بتائے آپ گاسپل میں بھی کوئی مذہبی بھی آپ کے کوئی شغل دیتا ہے چرچ میں بھی بجاتے ہیں اور آپ نے چرچ کے لیے جیسے کہ آپ کے والدیں مہترن تھے آپ کے دادہ جی سے بہت مذہبی تھے بائبل وقدس کی آیات کو دیکھتے تھے اسی حوالے سے آپ کا پوری فراملی بڑی مذہبی ہے اب آپ چرچ کے لیے یہ فن مذہبی کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ بہت زوری ہے مارے لیے یہ ہندہ بات کے اندر ایک چرچ ہے یونسے بیپٹس چرچ یہ کورین منسٹری ہے اس کے اندر سنڈے میٹنگ کو میں پیانو کے ساتھ کی بورڈ کے ساتھ ورشپ کرتا ہوں تو ہمارا بڑا اچھا کوائر ہے اس میں خدا مجھے بڑا استعمال کرتا ہے تو بڑی انائنٹیگ ورشپ کے لیے اور شام کو نا ایوننگ میں کوئی سیون تھرٹی پہ منگل کو اور جمعیرات کو ہماری میوزک اکیڈمی ہوتی ہے جس کے اندر میں وائلن بجانا سکھاتا ہوں چھوٹے بچوں کو اور پیانو بھی سکھاتا ہوں اور گٹار بھی سکھاتا ہوں تو میں اپنی کمیونٹی کے لیے میری کوشش ہے کہ ہماری جو نیکس جنریشن ہے میں ان کو کچھ دے کے جاؤں بہت بہت اچھا جذبہ ہے ہر آدمی کے یہی سوچ ہونی چاہیے کمرشل کے لیے کوئی آپ نے سوچا دیکھیں کمرشل میں شروع سے میرے دادا جی کا جو ویزن تھا وہ مجھے یہی سمجھایا کرتے تھے کہ تم نہ منفیکچرنگ پہ فوکس کرو کیونکہ اس منفیکچرنگ والے بہت کمرشل جو آئیٹسٹ ہے جو آپ نے کمرشل کوئی آپ کے سوڈنٹس نے گایا ہو کرسچن کی بات کر لو گاسپل کے علاوہ نہیں وہ چرچ کا بیسیکلی کوئیرہ وہاں پہ اس طرح کا سین نہیں ہے ابھی نہیں ہے ابھی خدا کرے کہ ان ملکوں میں شکریہ آگے آئے جو آپ پڑھا رہے ہیں جن سے آپ میند کر رہے ہیں ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے کافی نوجوان ہیں زاری باتہ ٹائم لگتا ہوں ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے بات کہ اللہ سے تو آپ نے کہا وائلن تو وائلن آپ ساتھ دیکھ کے آیا ہے آپ سے وائلن بھی سنیں گے موسیقی 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 زوجہ لابات